مکمہ کتبہ للذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم میرے بھائیوں بزرگو دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں پھر ایک اور رمضان المبارک اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمایا سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے رمضان ایک اور نصیب فرمایا لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ان سے پوچھو جو اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ اس زمین کے اوپر موجود تھے لیکن اس سال کا رمضان المبارک آتا اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمت عطا فرمائی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سال بھر انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے سال بھر کی غفلت کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازوں سے اپنے بندے کو اور دور کر دیتے کہ انتہا کر دی سارا سال تم نے غفلت میں گزار دیا لیکن قربان جائے رب کریم کی رحمت پر اس کی درگزر اس کی عفو پر کہ بجائے دور کرنے کے بندے کو ایک موقع رمضان المبارک کا عطا فرما کر اپنے سے قریب فرما لیتے ہیں کہ میرے بندے سال بھر غفلت ہو گئی میں تو جانتا تھا تم اس سے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن نفس و شیطان تیرے پیشے پڑے ہوئے تھے تو دو قدم آگے بڑھتا تھا وہ تجھے دس قدم پیشے کی طرف ڈھکیل دیتے تھے تو آمیں تجھے ایک موقع دیتا ہوں وہ دشمن جو میری طرف تجھے بڑھنے نہیں دیتا تھا شیطان اس کو میں قید کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی مقید فرما دیتے ہیں قید فرما دیتے ہیں روزے کے ذریعے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ دو دشمن جو تمہارے ہماری طرف بڑھنے کے راستے میں آڑ ہوتے تھے ایک کو قید و دوسرے کو ہم نے کمزور کیا اب جلدی جلدی تیز تیز قدم کے ساتھ ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرو اور میرے بندے سال گزر گیا بہت دیر ہو گئی اب تمہیں جلدی کرنی ہے ایک مہینہ بہت مختصر ہے تو آؤ ہم تمہارے سواب اور عجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں کہ اب کوئی اگر ایک نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر سواب ادا فرماتے ہیں اور اب کوئی ایک فرض ادا کر لے تو اسے ستر فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالی عجر ادا فرماتے ہیں اشاء کی ہم نے ایک فرض ادا کی لیکن فرشتوں نے یہ لکھا کہ ستر فرض گوئے انہوں نے ادا کیا ہم نے ابھی تراوی سنت محققہ ادا کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کے برابر سواب ہمیں ملا تو نیکیوں کا سواب بڑھا کر شیطان و نفس کو راستے سے ہٹا کر ہمیں کا میرے بندوں آگے بڑھو تو میرے بھائیوں مختصر ایک بات جو صرف اس وقت ارز کرنی ہے ساری بات ہے تو میں نے تمہید کے طور پر ارز کی کہ یہ رمضان اللہ کرے صرف رمضان رمضان چلا چلا کرنا گزر جائے بلکہ ہم سمجھیں کہ یہ سال گزرنے کے بعد ایک مہینہ اللہ رب العزت ہمیں کیوں عنایت فرماتے ہیں یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم کچھ کرنے کا حد کریں میں تو کہتا ہوں کہ کرنے سے زیادہ کچھ چھوڑنے کا حد کرنے تو زیادہ نفع ہوگا جیسے قرآن کریم کی آیت جو ہم نے بھی حافظ صاحب سے بھی سنی اور میں نے بھی خدمے میں تلاوت کی کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول بتایا کہ رمضان المبارک میں ہم تمہیں جو روزہ رکھوارے ہیں اس کا مقصد بھوکا رکھنا نہیں ہے بلکہ تمہیں ہمارا در ہمارا تقوی نصیب ہو جائے تقوی علماء کہتے ہیں بندہ تنہائی میں بھی اللہ کے در سے گناہ سے رکھ جائے تو اللہ کہہ ایک مہینہ گناہوں سے رکھنے کی ایسی مشک ہو جائے کہ باقی گیارہ مہینے بھی گناہوں سے رکھ کر ہم زندگی گزاریں اب تو رمضان ہے ہر وقت یہ خیال رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے میری کوئی نگاہ غلط نہ اٹھے میری کوئی زبان کا جملہ غلط میری زبان سے نہ نکلے مجھ سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایک مہینہ میں بھی نیت کرلوں آپ بھی نیت کرلیں ایسی محنت کریں گے ایسی مشک کریں گے تحجد عبابین تلاوت یہ تو ہونی چاہیے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم تقوی کی مشک کریں گے اور یہ تیہ کر لیں گے کہ آج چاند نظر آیا ہے قید الفطر کے چاند تک شوال کے چاند تک کم از کم ایسی مشک ہو جائے کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں اگر یہ ایک مہینہ ہم نے مشک کر لی تو اللہ کی دعاست سے بڑی امید ہے کہ باقی گیارہ مہینوں میں بھی اللہ فضل فرمائیں گے اور ہمیں تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے گی اور تقوی پر بے شمار انعامات اللہ کے ہیں جو پچھلی رمضان میں بھی میں نے تفصیل سرز کیے تھے کہ تقوی پر اللہ نے کتنے وعدیں فرمایا یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے یہاں تک کہ آخری فرمایا کہ ہر تنگی میں سے تمہارے لیے ایکزٹ دیں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا کتنے لوگیں جو روزی کے لیے پریشان ہیں اور تقوی ملے گا روزے کے ذریعے جب بندہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو پیٹ کا بھی روزہ ہو جو شیخ نے روزے کے چھے عادات تحریر کیے اگر یہ نیت کر لیں میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کوئی ہمارا بیان رسمی بات نہیں ہو کہ دو پانچ منٹ بات ہوتی ہے میں بھی انشاءاللہ اللہ کو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے سچی نیت کرتا ہوں آپ بھی سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کی پہلی شب کی برکت سے ہم سب کو تقوی نصیب فرمائیں اور اس تقوی کے ذریعے اپنا تعلق اور اپنی محبت اور اپنی معارفت اس رمضان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین